وہ اور اس کا حبیب ان دو کے آگے اور کسی کو نہیں رکھا جائے گا کسی کو نہیں رکھا جائے گا یہ ہماری تاریخ ہے یہ ہماری تاریخ ہے فرون کی باندھی مسلمان ہو گئی کلمہ پڑھ لیا فرون کو پتا چل گیا اس نے پکڑوایا آگ جلائی تیل کڑا میں تیل کھولنے لگا تیل کھولنے لگا اس کو دو بیٹیاں تھی ان کو پکڑوایا کہ اب بول اگر میرا کلمہ پڑھتی ہے تجھے زندگی مبارک بچیاں مبارک اگر موسیٰ کا کلمہ پڑھتی ہے پہلے تیری بچیوں کو جلاؤں گا پھر تمہیں جلاؤں گا لا الہ الا اللہ انہیں کہا فرون یہ میری دو ہیں میری سو بھی ہوتی تو میں آگ میں ڈال دیتے ہیں یہ تو دو ہیں دو ہیں اولاد کے لیے کرتے ہو نا شراب کیوں بیچ رہا ہے بچانوں دا مستقبل بڑھ جائے یہ ماں دیکھو یہ ماں کھڑی ہوئی ہے جو ماں کا قلیجہ زیادہ نرم ہوتا ہے اولاد کے لیے اس لیے اللہ نے اپنی محبت کی تشبیح باپ سے نہیں دی ماں سے دی ہے اور یہ ماں کھڑی ہے ایک بول پر کہہ سکتی ہے ایک بول کفر کا بولے گھر جا کے توبہ کرے ایمان بھی بچ گیا اولاد بھی بچ گئی اس نے کہا یہ تو دو ہیں سو بھی ہوتی ہیں تو قربان کرتا تو انہیں بڑی بچی کو کھینچا اس نے امہ کو پکارا اس ماں پہ کیا گزری ہوگی جب اس کی بچی کو آگ کی طرف گھسیٹا جا رہا ہوگا اس کو ٹانگوں سے پکڑا یوں چھوڑا کھولتے تیل میں وہ مچھلی کی طرح تلی کیا ماں کا کلیجہ پھٹ گیا لیکن آہ نہ کر لبوں کو سی عشق ہے دل لگی نہیں سینے پہ تیر کھائے جا آگے قدم بڑھائے جا آہ نہیں کی تو اللہ نے آنکھوں سے پردہ ہٹایا ماں نے بچی کی روح کو نکلتے دیکھا وہ کہہ رہی امہ صبر کرو جنت میں کٹھے ہونے والے ہیں پھر وہ معصوم دودھ پیتی بچی کو پکڑا جو دل کے زیادہ قریب ہوتی ہے اس کو تو پتہ بھی نہیں چلا بڑی کو تو پتہ چل رہا تھا کیا ہونے والے ہیں اس کو تو کچھ پتہ نہیں اس کی تو چیخ بھی نہ نکلی وہ تو گئی اور تل کے راک اور کوئلہ ہو گئی پھر اللہ نے ماں کی آنکھوں سے پردہ ہٹایا اور ماں نے بچی کی روح کو نکلتے دیکھا کہا امہ صبر کرو بھی کٹھے ہو جائیں گے پھر اس نے باندھی کو پکڑا تو اس نے کہا ایک خواہش ہے ایک درخواست ہے پھر ان نے کہا کیا کہ جب مجھے بھی جلا دو تو ہم تینوں کی ہڈیاں اکٹھی دفن کر دینا جدا نہ کرنا کہا ہاں ہاں کر دیا جائے گا پھر وہ بھی جل گئی پیرس والوں کو پیغام دے گئی کہ اللہ کو یوں بھی راضی کیا جاتا ہے یہ کہانیاں تم نے سنی نہیں میں تمہیں سنا رہا ہوں اس کی ہڈیوں کو دفن کر دیا دو ہزار سال کے بعد ہمارے نبی میراج پہ جا رہے ہیں میراج پہ جا رہے ہیں جب آپ بیت المقدس سے گزرتے ہوئے پہنچیں تو آپ کو جنت کی خوشبو آئی قریب کرو آپ کو جنت کی خوشبو آئی آپ نے جبریل سے پوچھا یہ جنت کی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ فیرون کی باندھی اپنی بیٹیوں کے ساتھ جہاں دفن ہے یہ خوشبو وہاں سے آ رہی ہے اور اس کو مروے دو ہزار سال ہو چکے ہیں دو ہزار سال سے اس کی قبر خوشبودار ہے اور وہ پیغام دے رہی ہے پیرس والوں کو کہ اللہ کو یوں بی راضی کیا جاتا ہے یوں بی راضی کیا جاتا ہے وہ تو باندھی تھی میں تمہیں اللہ کے نبی کی اولاد کا نہ سناؤں جنہیں اپنے خون کو پانی کی طرح بہا کے تمہارے لیے سارے دروازے بند کر دیئے میرے لیے سارے دروازے بند کر دیئے میرے نبی نے فرمایا ریحانت ایہ ریحانت ایہ من الدنیا میرے جنت کے دو پھول دنیا میں کون حسن اور حسین میرے نبی نے فرمایا حسین منی وانا من ہو حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں میرے نبی نے فرمایا یا اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں تو بھی ان سے پیار فرما اور جو ان سے پیار کرے ان سے بھی پیار فرما اور جو ان سے بغض رکھے ان سے بغض رکھ جو ان سے محبت کر جو ان سے بغض رکھے ان سے بغض رکھ اور یہ وہ شہزادیں ہیں جن کے لیے میرا نبی گھر میں آتے ہیں ایک دفعہ نہیں ہر چوتھے دن کا قصہ ہے این اللکع میرے شرارتی بچے کدھر ہیں این اللکع میرے شرارتی بچے کدھر ہیں تو دونوں بھائی بھاگے 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 آ رہے ہیں اور میرا نبی ان کے سامنے گھوڑا بننے ہے گھٹنے بھی ٹیک دی ہاتھ بھی ٹیک دی آو بچوں میرے کندھوں پہ میری کمر پہ چھڑ جاؤ کمر پہ بٹھا کر دو جہان قاب قوسین او ادنا والدہا کے چہرے والا واللیل کی ظلفوں والا قاب قوسین پر جانے والا مقام محمود کو عزت دینے والا اللہ کا جھنڈا پکڑنے والا جنت کو اپنے ہاتھ سے کھلوانے والا شفاعت کے ذریعے سے پار لگانے والا آج بچوں کو کمر پہ بٹھا کے کمرے میں چکر لگا رہے ہیں پھر یوں کر کے کہتے ہیں تمہارا اونٹ کیسا ہے بچوں تمہارا اونٹ کیسا ہے نماز فرض ہے فرض سنت نفل نہیں فرض نماز باجمات نماز سجدے میں گئے ہیں اور حسن کود کے کمر پہ چڑ گئے ہیں کبھی حسین کود کے کمر دونوں بھائی باری باری کرتے رہتے تھے آپ سجدہ لمبا کر رہے ہیں پیشے والے پریشان ہو رہے ہیں کہ سجدہ لمبا کیوں ہو گیا آپ فوت ہو گئے آپ بے ہوش ہو گئے کیا ہوا پہلی سب والے ذرا یوں کر کے دیکھ رہے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں بچہ کمر پہ چڑا ہوا ہے ایک آدمی ہاتھ بڑھا کے بچے کو اتارنا چاہتا ہے آپ کو بغل سے ہاتھ نظر آتا ہے آگے بڑھ رہا آپ سجدہ کی حالت میں اس کو یوں روکتے ہیں کہ میرے بچے کو مت چھڑو آپ جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں جمعہ کا خطبہ واجب ہوتا ہے جمعہ کا خطبہ واجب ہوتا ہے دینا بھی سننا بھی دونوں بچے کھیلتے کھیلتے دروازے پر آگئے آپ پیچھے کسی کو کہتے بھائی یہ میرے بچے اٹھاؤ میرے پاس لے کر آگئے نہیں آپ ممبر سے اترے یوں مجمع کو چیرہ سامنے دیکھ رہے ہیں لوگ نہیں آپ تیزی سے گئے دونوں بچوں کو اٹھایا اور لائے اور حسن کو ادھر بٹھایا حسین کو ادھر بٹھایا اور پھر دوبارہ تقریر شروع فرمائی یہ اتنے بڑے شہزادے ہیں آپ دونوں میں کشتی کرا رہے ہیں حسن حسین کی کشتی کرا رہے ہیں اور حسن بڑے تھے حسین چھوٹے تھے لہٰذا وہ دب رہے تھے حسن دبا رہے تھے تو آپ حسین کو شاباش حسین وائی شاباش حسین میا شاباش تو حس فاطمہ بھی بیٹھی دیکھ رہی تھی یہ کشتی وہ کہہ لے گی یا رسول اللہ آپ صرف حسین کو شاباش دیے جا رہے ہیں حسن کو کونے دے تھے تو آپ نے کہا یہ جبریل میرے پاس کھڑا حسین کو شاباش دے رہا ہے میں بھی اسی کو شاباش دے رہا ہوں اے وہ بچے ہیں حسن سر سے لے کر کمر تک نبی کے مشابہ تھے کمر سے پاؤں تک باپ کے مشابہ تھے حسین سر سے لے کر کمر تک باپ کے مشابہ تھے کمر سے لے کر پاؤں تک اپنے نانا کے مشابہ تھے اس مشابت کی وجہ سے میرے نبی فرماتے تھے حسن میرا بیٹا ہے حسین علی کا بیٹا ہے جب حسن پیدا ہوئے آپ نے پوچھا علی کیا نام رکھا ہے کہا جی حرب لڑا کا جنگجو کا نانا اس کا نام حسن پھر حسین پیدا ہوئے علی کیا نام رکھا ہے کہا جی حرب کہا نا اس کا نام ہے حسین پھر کہا یہ دو نام اللہ نے میرے بچوں کے لیے سنبھال کے رکھے تھے جب سے آدم کی نسل چلی ہے پہلی دفعہ یہ نام کسی کے رکھے گئے ہیں اور آج اولاد سامنے ہیں ایک طرف ایک چھوٹا سا کام ہے چھوٹا سا چھوٹا سا کہ ظالم کی بیعت کر لو بس اس سے آگے کچھ نہیں مدینہ میں جا کے توبہ کر لو یہ کونسا بڑا کام اور یہ کہہ کر اپنے بچے بچاؤ گھر بچاؤ اولاد بچاؤ بچیاں بچاؤ مال بچاؤ سب کو بچاؤ اور جنت تو پہلی بچی پڑی ہے میں تو بیان کر رہا ہوں آپ بھی سن رہا ہے میں گرمی ہے حبس ہے کہ اللہ ہمیں جنت دے لیکن پتہ نہیں اللہ بے نیاز ہے کہا بھے جاؤ جاؤ مجھے نہیں تمہارا کچھ بھی نہیں چاہیے کچھ بھی نہیں چاہیے لیکن یہ وہ ہیں جن کے لیے جنت کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں اب اس کو دیکھو یہ کیا کر رہا ہے میرے بچے کا بازو ٹوٹا وہ ہائے ہائے کر رہا ہی لگا مجھے دیکھا نہیں گیا میں بھاگ کے باہر چلا گیا مجھ سے کھڑا نہیں ہوا گیا یہ بھائی زبا ہو رہے ہیں یہ عباس کا سر کٹا یہ عبداللہ کا سر کٹا یہ محمد کا سر کٹا یہ جعفر کا سر کٹا یہ اپنے بھائی حضرت علی کی دوسری بیگماس سے سبر کا پہاڑ ہے یہ حسن کے بیٹے قاسم گئے یہ عبداللہ گئے یہ ابو بکر گئے کھڑے ہوئے ہیں یہ جعفر کے بیٹے عبدالرحمن گئے عبداللہ گئے یہ مسلم بن اکیل کے بیٹے عبدالرحمن گئے عبداللہ گئے اپنا بیٹا علی